بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں ساحر عبد المحمد ان کا سوال ہے ظاہر ازلان نام رکھ سکتے ہیں کیا بیبی بوئے کا چنانچہ آپ نے جو نام پوچھا ہے ظاہر ازلان ان میں سب سے پہلا جو لفظ ہے ظاہر یہ اگر زا کے ساتھ ہو تو زا کے ساتھ ظاہر کے معنی آتے ہیں روشن چمکیلہ چمکدار اور ظاہر نام کے ایک صحابی بھی گزرے ہیں اس اعتبار سے ظاہر نام رکھنا تو بہت بہتر ہے معنی کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا نام ہے اور اگر یہ ظاہر زو کے ساتھ ہو تو پھر ظاہر کے معنی آتے ہیں واضح ظاہر لیکن بہتر یہ ہے کہ ظاہر نام زا کے ساتھ ہم رکھیں زا سے ظاہر کے معنی آتے ہیں روشن چمکیلہ اور صحابی کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے ظاہر نام بہت بہتر ہی رکھ سکتے ہیں ظاہر کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے ازلان ازلان جو لفظ ہے یہ اردو عربی فارسی تینوں لغات کے اندر تینوں ڈکشنڈی کے اندر کافی تلاش کیا گیا لیکن اردو عربی فارسی کسی بھی ڈکشنڈی کے اندر ازلان نام ہم کو نہیں مل سکا البتہ دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ازلان نام یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور ترکی زبان میں ازلان ذال کے ساتھ ازلان کے معنی آتے ہیں بہادر کے شیر کے تو اس معنی کے اعتبار سے ترکی زبان کے معنی کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ازلان جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے بجائے کوئی اچھا نام رکھے بامانہ نام رکھے یا صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھے یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیت برکت ہے البتہ ظاہر جو نام ہے وہ معنی اور نسبت دونوں کے اعتبار سے صحیح ہے ازلان نام ترکی زبان کے اعتبار سے اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم عربی نام رکھے یا صحابہ کے ناموں پر نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم